آج کا سوال آج کا زمیدہ کا سوال ہے جی کہ کیا ہم فنجی سائیڈ این پی کے ساتھ مکس کر کے سپری کر سکتے ہیں یا اسے کسی پیسٹی سائیڈ کے ساتھ مکس کر کے سپری کر سکتے ہیں اس سوال عموماً سے کیا جاتا ہے اور فارمر اس سوال کو بار بار کرتا ہے یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ آج کس اس سوال سے انشاءاللہ وہ بہت سارے فارمرس جن کو یہ سوال اٹھاتے ہیں تو اس سوال کے پیچھے اور بھی کچھ سوال کنیکٹڈ ہے وہ بھی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ کور کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے اس سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیں اور ویو کرتے ہیں تو لائک لازمی کیا کریں ویڈیو کو باقیدہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سوال اکثر فارمرس سے پوچھتے ہیں کہ ہم فنجی سائیڈ کو اگر انہیں کوئی ریکمینڈیشن دی جاتی ہے کہ آپ فنجی سائیڈ سپریے کر لیں تو وہ اس کو کسی اور فنجی سائیڈ یا پیسٹی سائیڈ یا ان پی کے فرٹیلائزر کے ساتھ مکس کر کے ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی ٹائنک میں سپریے کرنا چاہتے ہیں عموماً یہ سوال پوچھا جاتا ہے اور فارمرس بار بار یہ سوال پوچھتے ہیں میں نے کئی دفعہ اپنے فارمرس سے اکویسٹ کیے اگر آپ بہتر ریزلٹ لینا چاہتے ہیں اور اچھے ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ جتنے بھی قسم کے سپریے آپ کو بتایا جاتے ہیں ان کو اپنے اپنے اس کے ساتھ کریں ان کو مکس نہ کریں اگر آپ فنجی سائیڈ سپریے کر رہے ہیں تو صرف فنجی سائیڈ ہی مکس کر کے آپ اس میں ان کو سپریے کر لیں اگر آپ پیسٹی سائیڈ سپریے کر لیں تو آپ صرف پیسٹی سائیڈ ہی کر لیں اگر آپ ان پی کے کر رہے ہیں فرٹیلائزر کا سپریے کر رہے ہیں تو صرف فرٹیلائزر کا ہی سپریے کریں درمیان اگر آپ کو ایک ہی ٹائم میں یہ سپریے سارے کرنے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے بعد کریں پہلے ایک کو کر لیں پھر دوسرے کو کر لیں پھر تیسے کو کر لیں اگر آپ بہتر ریزرڈ لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس مزدور نہیں ہے یا ٹائم کی کمی ہے تو کیا کریں گے آپ پھر کیا ہم ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں تو جو بہت لازمی بات ہے جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی فنجی سائیڈ کو کسی بھی فنجی سائیڈ کو دیکھو میں اس لیے کسی بھی برڈ استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائے کوئی بھی فنجی سائیڈ ہو جب آپ فنجی سائیڈ استعمال کر رہے ہیں یا بیکٹیری سائیڈ استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی فنجی سائیڈ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے کوشش کر رہی ہے کہ اسے کسی فرٹلائزر کے ساتھ نہیں مکس کرنا فرٹیلائزر کے ساتھ جب بھی آپ اس کو مکس کریں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں رییکشن ہونے کے چانسز ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریزلٹس نہ فنجی سائیڈ کے آئیں گے نہ آپ کے فرٹیلائزر کے آئیں گے تو اس چیز کا آپ نے بہت لازمی خیال کرنا ہے میں نے بات کہی کہ فرٹیلائزر اور ان پی کے کو آپ نے نہیں مکس کرنا کسی بھی فرٹیلائزر اور سوری کسی بھی فرٹیلائزر جس میں سے ان پی کے آتا ہے اس کو کسی بھی فنجی سائیڈ کے ساتھ نہیں مکس کرنا فنجی سائیڈ اس کے ساتھ رییکشن کرتے ہیں ہاں اگر آپ کسی پیسٹی سائیڈ یا انسیکٹی سائیڈ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب اگر آپ ہر وی سائیڈ کا سپری کر رہے ہیں کسی ویڈی سائیڈ کا سپری کر رہے ہیں تو ویڈی سائیڈ کا تو سپری آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ مکس کر کے نہیں کرنا ویڈی سائیڈ کا سپری بلکل آپ نے کبھی بھی مکس نہیں کرنا کیوں نہیں مکس کرنا ویڈی سائٹ کی جو یوز ہے جو اس کا استعمال ہے وہ الگ ہی طریقے سے کیا جاتا ہے اس کو کبھی بھی ہم جو فٹیلائزر کا نوزل استعمال کی جاتی ہے یا فنجی سائٹ کیلئے یا پیسٹری سائٹ کیلئے جو نوزل استعمال کی جاتی ہے اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا تو برائے مہربانی ایک بات جس بات پوچھا جاتا ہے اس پہ خیال رکھیں اور ہمیشہ فنجی سائٹ اور فٹیلائزر کو آپس میں مکس نہ کریں اگر آپ فنجی سائٹ اور پیسٹی سائٹ کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اگر آپ پیسٹی سائٹ اور فٹیلائزر کو مکس کرنا چاہتے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں لیکن فٹیلائزر اور فنجی سائٹ یہ دونوں چیزیں آپس میں مکس نہیں کرنی اس کا خیال رکھیں اور اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے اور الگ الگ سپری کریں گے تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور ٹائم دیں گیاب دیں ایک دوسرے کے بعد سپری کریں تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور کوشش کریں کہ سیکنڈ ٹائمنگ میں سپری کریں اکثر فارمو پوچھتے ہیں کہ ہم کس ٹائم سپری کریں تو کوشش کریں کہ اثر کے بعد سپری کیا کریں جب آپ فنجیسائیڈ کا سپری یا پیسٹیسائیڈ کا سپری آپ ارلی ماننگ میں کرتے ہیں تو اس سے نقصان آپ ہی کا ہوتا ہے آنلی ماننگ میں نقصان کیا ہوتا ہے جی پولینیشن کا نقصان ہوتا ہے صبح کے ٹائم ہنی بیز یا دوسرے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے جو کلے ہیں جو آپ کا یہ جو پولینیشن کا نظام بنا انہوں نے کرتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہنی بیز یا دوسرے جو پولینیٹرز ہیں وہ آپ کے کھیت میں نہیں آتے فنجی سائیڈ کی وجہ سے بھی نہیں آتے ڈسٹرب ہوتے اور پیسٹی سائیڈ کی وجہ سے تو بلکل نہیں آتے تو آپ نے کوشش کرنے جتنے بھی انسیکٹی سائیڈ آپ کیڑے مکوڑوں والی جو سپری کرتے ہیں کیڑے مکوڑوں والی جو سپری کرتے ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے کسی قسم کا سپری کرتے ہیں یا بیماری کے لیے جو آپ سپری کرتے ہیں وہ آپ نے ارلی ان دا ماننگ نہیں کرنی کوشش کرنے اسے آپ نے اثر کے بعد سپری کرنی ہے تو آپ کو اچھے ریزرٹ بھی ملیں گے اور دوسرا آپ کے جو کھیت کے اندر پولینیٹرز آتے ہیں وہ بھی نہیں ڈسٹرب ہوں گے تو آپ کے پیداوار پہ فرق نہیں آئے گا believe me جب آپ کا پولینٹر ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کی پیداوار میں پچاس فیصد تک فرق پڑ سکتا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں سیکنڈ ٹائم میں سپری کریں فنجسائٹ جو آپ بیماری کے لئے سپری کر رہے ہیں اس کا استعمال اور جو فرٹلائزر آپ استعمال کر رہے ہیں جو نشنونما کے لئے کوئی دوگ آپ سپری کر رہے ہیں کوئی ننگیات سپری کر رہے ہیں تو اس کا آپس میں مکس نہ کریں اس کی وجہ سے ان کا ریکشن ہو جاتا ہے اکثر وہ نوٹل ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو احتیاط کریں اور ان چیزوں کا آپس میں استعمال نہ کریں تو بہت بہتر ہے اگر مجبوری ہے تو پیسٹیسائٹ کا فرٹلائزر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور پیسٹیسائٹ کا فنجسائٹ کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں اور پیسٹیسائٹ کا فرٹلائزر کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں فنجیسائیڈ کا پیسٹیسائیڈ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں لیکن فٹیلائزر کا آپ نے کبھی بھی فنجیسائیڈ کے ساتھ استعمال نہیں کرنا آج کی ویڈیو یہاں تک ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ انفرمیشن اچھ لگی ہوگی اگر ویڈیو سمجھ آتی ہے اور اچھے لگتی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اپنے بھائیوں کے ساتھ اور اس نیت سے شیئر کریں کہ کسی تک اچھی انفرمیشن پہنچ جائے تو ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ بات السلام علیہ